سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل اکبر کو اور ساتھ دیگے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوڈکیشن ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام علیکب ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اکبر یوٹیوب چینل آج کی سوٹیو میں ہم بات کرنے والے کہ اگر آپ ایزی پیسہ استعمال کرتے ہیں اس پر آپ لون لینا چاہ رہے ہیں آپ نے ایزی پیسہ کا لون آپ کو دس ہزار رپیا نہیں مر رہے تو اس صورت میں آپ دس ہزار کا کرزہ ایزی پیسہ سے کیسے لائے سکتے ہیں اگر آپ کو ایزی پیسہ اپروف صرف پانچ سو رپیا کر رہے ہیں تو آپ دس ہزار ایزی پیسہ سے لون کیسے لائے سکتے ہیں وہ بھی آسان اور پلکل مناصف سوٹ پر آپ کو دیا جاتا ہے جس میں دو ہزار اگر آپ لون ایزی پیسہ سے دس ہزار کا لون لاتے ہیں آپ کو منیموم چار سو رپیا جو ہے وہ ایکسٹر پیگنہ پڑتا ہے آپ اگر ایک ویگ کے اندر لیں دس ہزار کا لون اپروف کرانے کے جو طریقے کر رہے ہیں وہ فار انزیمپل کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کہیں نئی جگہ پر جاتے ہیں نئی شاہ پر اپنا آدھار لگاتے ہیں وہاں سے آپ کو جو دکاندار ہوگا مناسب قیمت پر پانچ ہزار کا لون دے یعنی کہ پانچ ہزار کا راشن دے گا اگر آپ اس کے ٹائم ڈیپل یعنی کہ آپ ٹائم ڈیپل ہوتا ہے اگر آپ دس طریق سے پہلے 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 پہ کر دیتے ہیں اس صورت میں آپ کو جو دکاندار ہوتا ہے اگر نیکس جو ویک ہوگا نیکس ڈے ہوگا اس میں آپ کو وہ سات ہزار کا کر دے گا اسی طرح ایزی پیسہ ہے جب پہلی دفعہ آپ اس سے لون لگتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار ریجی پل کیا جاتا ہے اگر آپ اس میں مسلسل اپنے اماؤن ٹرائیکشنیں کرتے ہیں اور اس میں اکانڈ میں بیلس رکھتے ہیں اس کے بعد ان کا لون پراپر ڈیٹ پر پہ واپس کر دیتے ہیں اس صورت میں آپ کے لون کی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے لون کی جو مقت ہوتی ہے لون کا جو لیمٹ ہوتی ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے جیسے آپ دس ہزار لون لے سکتے ہیں بیس ہزار لون لے سکتے ہیں جیسے جیسے انہیں کریز کرتے جائیں گے آپ تیس ہزار تک بھی لون لے سکتے ہیں اگر آپ پراپر اس کو استعمال کریں گے اگر آپ نے پہلی دفعہ پانچ سو روپیہ لے لیا اس کے بعد واپس نہ کیا تو آپ کو ایزی پیسہ لون کبھی نہیں دیتا اسی طرح میں آپ کو یہ ایک ریپائرمنٹ کروں گا آپ ڈیلی بیس پر کوئی نہ کوئی ٹرائیکشنیں کریں منت میں دو تین ٹرائیکشنیں اسی پیسہ میں کریں اس میں زیادہ زیادہ پیسے رکھنے کی کوشش کریں اس کے بعد اگر آپ کے پاس ہزار روپیہ ہیں تو اس میں ٹرائیکشنیں کرتے رہیں تو آپ پانچ سو روپیہ ابھی جو آپ کا ایزی پیسہ لون دے رہا ہے پانچ سو روپیہ لے اس کے بعد واپس کر دیں دا سو روپیہ اس کو ایکسٹر ریچاری ہوتے ہیں تو آپ پانچ سو روپیہ جو ہے وہ لون ان کا واپس کر دیں اس کے بعد پھر ہزار روپیہ لون لے لیں اگلی نیکسٹ ویک آپ کو ہزار روپیہ کا لون مل جائے گا نیکسٹ آپ ہزار ان کو پی کریں گے اسی طرح آپ کی جو لیمٹ ہے بڑھا دی جاتی ہیں ابھی ہم سیکھتے ہیں کہ لون کیسے لینا ہے اور لون اگر واپس نہ کریں تو اس صورت میں کیا ہوگا ابھی ہم اپنے موبائل فون کی سکرین پر جائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ٹیکنیکہ لکبر کو تو جندی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹکیشن بھی آپ کو ملتا رہے ہیں سب سے پہلے تو سبسکرائب کو بٹن پر کلک کریں اللہ حافظ اگر آپ پانچ منٹ کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں اس کا فائدہ جو ہوتا ہے کہ آپ اپنے لون زیادہ لے سکتے ہیں یہاں پر ایزی پیسہ اپلیکیشن ہمارے پاس اوپن ہے ایزی پیسہ اپلیکیشن اوپن ہونے کے بعد یہاں پر لون والا آپشن مجود ہوتا ہے اگر آپ کو لون نہیں ملتا بل فرض آپ لون پر کلک کرتے ہیں آپ کو لون نہیں مل رہا تو یہاں پر دیکھیں اگر آپ دس ہزار تک آپ لون ان سے لے سکتی ہیں دس ہزار لون آپ نے کیسے لےنا ہے وہ آپ کو میں نے آر ایڈی بتایا ہوا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں آپ کا سٹیٹس کیا ہے میری ہے سنگل ہے میں ایک مثال کے طور پر میری پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو کہا یہاں پر دیکھیں بزنس ہے یا اتر ہے تو میں سیلری پرسن ہوں تو میں سیلری پرسن ہوں تو یہاں پر ہسمنٹ کا نام لکھیں یا اپنا فادر نیم لکھیں اگر تو آپ اپنا فادر نیم لکھ لیں اگر آپ وائف کے نام پر اکاؤنٹ ہے تو اپنے ہسمنٹ کا جس پر آئی ڈی کارڈ کے اوپر جس کا نام ہے اگر آپ کے آئی ڈی کارڈ پر آپ کے والد صاحب کا نام ہے تو اپنے والد صاحب کا نام لکھیں گے اگر آپ کے ہسمنٹ کا نام لکھا ہوئے تو آپ ہسمنٹ کا نام لکھیں گے تو یہاں پر میرے والد صاحب کا نام لکھ لیتا ہوں یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں محمد ایم ایو ایچ اس کے بعد محمد علی لکھ لیں کے بعد اس کے بعد میں اپلائی کر لیتا ہوں اپلائی کرنے کے بعد کیا آ رہا ہے تو آپ صرف لون لے سکتے ہیں صرف پانچ سو روپے تک مجھے جو ضرورت ہے وہ زیادہ لون کی ضرورت ہے پانچ سو اگر میں لون لیتا ہوں اسی پیسہ سے تو اس کے مجھے آدائیت کی جو ہے ایک ویک میں مجھے پچیس روپے پلس ٹیکس پڑے گا اگر میں لون لوں گا ایک ویک بعد اگر میں دے رہا ہوں ان کو واپس کروں گا تو مجھے پچیس روپے ان کو واپس کرنے پڑے گی اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ مجھے تو ضرورت ہے وہ داستہ زار کی ہے تو داستہ زار کا لون جو لینے کے طریقہ کا عاری کیا ہوتا ہے لون ریٹیل پر چلے جانا ہوتا ہے لون پر یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں اگر تو آپ اپنی دیکھیں سب سے پہلے تو داستہ زار لون لینے کے جو طریقہ کر ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پور انزیمپل کے طور پر اگر آپ نے دکان پر اپنا خاتہ لگا لیتے ہیں دکان پر آپ کو بتائیں جیسے اگر آپ اپنا خاتہ لگاتے ہیں تو پہلی دفعہ دکان دارنا آپ کو کم کم سمان دے گا اگر آپ باغ جاتے ہیں تو اگر آپ ان کے ریگولر کس پر بان جاتے ہیں لون لیا لون پے کر دیا لون لیا پے کر دیا اس کے بعد آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ انکریز کر دی جاتا ہے تیس ہزار تک بھی آپ لون لیا سکتے ہیں ایزی پیسہ ایپلکیشن سے اگر آپ ان سے پانچ سو آج لون لے ایک ویک کے بعد واپس کر دے اس کے بعد آپ کے لی sabor جو ہے وہ ہزار ہو جائے گی اس کے بعد ہزار واپس کریں گے تین ہزار ہو جائے تین ہزار واپس کریں گے آپ کی داست ہزار ہو جائے گی داست ہزار آپ وہ واپس کر دیں گے پروری ٹائم ٹیبل سے تو آپ کی انکریز کرتے جائیں گی ابھی میں جو ہیں وہ دو سو روپے کا لاؤن لے لیتا ہوں فار ایزیمپل کے طور پر میں دو سو روپے کا لاؤن لیتا ہوں اس کی جو قیمت ہے وہ جو دو سو روپے ویک کے بعد دینی پڑے گی یہاں پر دیکھیں میں ویک کے بعد دیتا ہوں ابھی کلک کر دیتا ہوں اگر آپ ان کا لاؤن واپس ہی نہیں کریں تو پھر کیا ہوگا واپس نہ کریں گے تو آپ کو یہ ٹیکس بڑھاتے جائیں گے